اسلام علیکم آج ہم جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ شارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹائپ سکرپٹ شارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں جانگ لیتے ہیں اور یہ کہ اس کو ڈیویلپ کس نے کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے ٹائپ سکرپٹ کا وہ ہم کیسے جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ٹائپ سکرپٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کی تھی اینڈرز ہیسبرٹ نے جو کہ ایک سوفٹ انجینئر ہے میکروسوفٹ پہ اور جو ہے انہیں فادر بھی کہا جاتا ہے سی شاپ کا اور ٹربو پاسکل کا ٹائپ سکرپٹ جو ہے بسکلی دو ہزار بارہ میں اوپن سورس کی گئی تھی اور اس کا فرسٹ ویجن ریلیز کیا گیا تھا اس سے پہلے جو ہے میکروسوفٹ اسے یوز کر رہی تھی تو ٹائپ سکرپٹ جو ہے بسکلی ہمارے پاس ایکچولی ہے کیا ٹائپ سکرپٹ نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ٹائپس ہوں گی یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائپ سکرپٹ جو ہے وہ جاوہ سکرپٹ کا بڑا بھائی اور سی پلس پلس کی چھوٹی بہین ہے سی پلس پلس کے اندر جو ہے ہمیں سپیسیفکلی ہر ویریبل کی جو ہے ٹائپ ڈیفائن کرنے پڑتی ہے اور ہر کلاس کی ٹائپس جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو کوئی کسی ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرنی پڑتی آپ پہلے جو ہے اگر ایک ویریبل کو سٹرنگ پاس کروا رہے ہو تو آپ بعد میں اسے جو ہے وہ ایک نمبر بھی پاس کروا سکتے ہو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ یوز کرتے ہیں کہ اگر یوزر پہلے سٹرنگ انٹر کر رہا ہے تو اسی ویریبل کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ نمبر پاس نہ کروا سکے جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اگر اگر ہم یوزر سے حیم کر رہے ہیں ہم اسے تکہ میں کہہ وہ نمبر انھر کر دیتا ہے ہمیں چیک لگانا پڑتا ہے جیوسکریپ کے اندر کہ اینٹرannah بھو آخری رہے اس میں غلط ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیے اور اس سے بچنے کے لیے کہ بار بار چیک لگایا جائے ٹائپ سکرپ جو ہے وہ ہمیں آلاو کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ٹائپ ڈیفائن کر دیں اور یوزر اس کے علاوہ اور کچھ انٹر کری نہ سکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاوا سکرپ جو ہے وہ بیسکلی سب سیٹ ہے ٹائپ سکرپ کا اور ٹائپ سکرپ سب سیٹ ہے سی پلس پلس کا ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کا انوارمنٹ بیسکلی جو ہے وہ کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے خروم پہ جانا ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ نوڈ جیس جو ہے انسٹرول کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ نوڈ جیس اس کا جو ہے میں لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے نوڈ جیس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور جو بھی لیٹس وریجن یا سٹیبل وریجن ہے وہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے سسٹم کی اکورڈنگلی اور سمپلی جو ہے وہ نیکس نیکس کے سٹیپس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے نوڈ جیس انسٹرول کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ ٹائپ سکرپ جو ہے کیسے انسٹرول کرنے یا ٹائپ سکرپ کا انوارمنٹ کیسے انیشیئٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے سی ایم ڈی پہ جانا ہے یہاں پہ سی ایم ڈی سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نوڈ انسٹرول ہو گیا کنی تو اس کے لیے آپ نے ڈی رکھنا ہے اور آپ کے پاس جو جو بھی ورزن آپ نے انسٹرول کیا ہوگا اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نوڈ جیس جو ہے وہ انسٹرول ہوگا ہے اب اپنے ٹائپسکرپ انسٹرول کرنے کے لئے کیا کرنے آپ نے ایک طمال لکھنے ہیں وہ ہے آہ نپی ایم انسٹرول ڈی جی یعنی نپم آئی سپیس ڈیس جی ٹائپ سکرپٹ ایڈ در ایڈ آئی ٹائپ سکرپٹ ایڈ در ایڈ آف لیٹسٹ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ کا لیٹسٹ ورجن جو ہے وہ گلوبلی انسٹال کر دے گی یعنی آپ اسے اپنے کسی بھی فولڈر میں کسی بھی ڈسک کے اندر جو ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گلوبلی اسے ایکسس نہ کریں آپ کسی سپیسفک پروجیکٹ کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس پروجیکٹ کے کمانڈ ٹروم میں جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ کو انسٹال کریں گے تو وہ لوکلی جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گی یہاں پہ ہم کریں گے تو یہاں پہ یہ گلوبلی انسٹال ہو جائے گی تو اگر میں یہاں پہ ٹائپ سکرپ انسٹال کرنے پہ لگاتا ہوں لیٹس ورجن تو یہاں پہ لیٹس ورجن جو ہے میرے پاس انسٹال ہو رہا ہے بسکلی یہ خود بھی جب بھی آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ٹائپ سکرپ کا لیٹس ویجن ہی جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی سپیسفک ویجن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر ٹائپ سکرپ انسٹال ہو گئی ہے تو ٹائپ سکرپ ڈیش وی اور یہاں پہ فور پانٹ نائن پانٹ فور جو کہ اس کا بسکلی لیٹس ویشن ہے تو ٹائپ سکرپ جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹال ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ اپنے پروجیک کے اندر انٹیگریٹ کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروجیک کے اندر لوکلی بھی جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں تو بسکلی یہاں پہ آپ نے اس پات کے اندر جا کے سی ایم ڈی ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے تو سی ایم ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس فولڈر کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے کوڈ سپیس ڈاٹ یہ آپ کے پاس اسی فولڈر کے اندر جو ہے وہ ویجول سٹوڈیو کوڈ کو جو ہے اوپن کر دے گا ہمارے پاس ویجول سٹوڈیو کوڈ اوپن ہو گئے اب ہمیں جو ہے نا ہمارے پاس ٹائپ سکرپ یہاں پہ پہلے سا انسٹالڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کرنے کے لیے ٹائپ سکرپ جو ہے وہ ہمارے پاس اوپنے ہم ٹائپ سکرپ کو یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں جو ہے نا کچھ پیکیجز چاہیے کچھ فائلز وغیرہ چاہیے ٹائپ سکرپ کو رن کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس فولڈر کے اندر جو ہے نا ٹائپ سکرپ کو انیشلائز کرنا ہے اور ان پی ایم بھی اس کو بھی آپ نے انیشلائز کرنا ہے تو ان پی ایم ان اٹ کی جو ہے آپ نے کمانڈ لگانی ہے اور ڈیش وائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نپ ایم انیٹ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جو ہے نا پروجیکٹ کے ریلیٹڈ کچھ کوشٹنز پوچھتا ہے کچھ ڈسکرپشنز وغیرہ مانگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب پہ یس یس کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے جواب نہ دینا پڑے تو آپ ان پی ایم انیٹ ڈیش وائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے سپیسیفیکیشن سیٹ کرنی ہے تو آپ مائنس وائے کے بغیر جو ہے وہ انیٹیٹ کریں گے جیسے ہم اس کو رن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک فائل آ جائے گی یہاں پہ پیکج ڈوٹ جیسن کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو ہے تھوڑی سی چینجز کریں گے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چینجز جو ہے وہ کریں گے بٹ فیل حل جو ہے ہمیں ایک اور کمانڈ رن کرنی ہے اس سے کلیر سکرین کرتے ہیں اور ایک اور کمانڈ رن کرنی ہے وہ ہے ٹائپ سکرپ مائنس مائنس اینٹ ٹھیک ہے یہ ٹائپ سکرپ کو جو ہے ہمارے اس پروجیک کے اندر انیشیٹ کر دے گی تو یہ ہمارے پاس ٹیس کنفیگ کے فائل آ گئی ٹیس کنفیگ ڈوٹ جیسن اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس لینگویج اور انوائرمنٹ ہے یہ بیسکلی ایک ما سکرپ ٹوینٹی سکسٹین یوز کر رہا ہے اور لیٹس ویجن جو ہے وہ ایک ما سکرپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہے تو ہم اس کو چینج کر کے ایک ما سکرپ یہاں پہ ہمارے پاس پوری لیسٹ آ رہی ہے تو ایک ما سکرپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو لیٹس کو جو ہے ہم یوز کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں نیچے ہمارے پاس موڈیولز میں کومن جیس آ رہا ہے کامون جیئس کی پروپلم یہ ہے کہ اگر ہمیں یوزر سے انپٹ لینی ہو نا جاوے سکرپ کے اندر یہ بہت بڑی پروپلم تھی کہ ہم یوزر سے انپٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ براوزر کی لینگویج ہے اور وہ بنا ہی براوزر کے لیے گئی تھی تو ہمینے انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ ہم یوزر انپٹ جو ہے وہ کیسے لیں گے اور ہم ایچی ایم اَل کے تھوئی جو ہے وہ یوزر انپٹ لیتے تھے اب یہاں جب جاوا سکرپ کے اندر ہمیں انپوٹ لینے ہوتی تھی تو ہم نوڈ جیس یوز کرتے تھے اور پھر اس کے اندر ایک کومن جیس آتی تھی جس میں ہمیں ایک موڈیول ایمپورٹ کروانا پڑتا تھا ریکوائر جس کے تھوڑ جو ہے ہم یوزر انپوٹ لیتے تھے تو اس سب سے بچنے کے لیے اتنے سارے کام سے نوڈ نیکسٹ کی ایک نوڈ نیکسٹ کو ہم یوز کریں گے جو کیا کرے گا ہمارے کام کو آسان کرے گا یوزر انپوٹ لینے کے لیے اور ہمیں صرف ایک لائبریری انکوائر کی ایمپورٹ کرنی پڑے گی جس کا ایک فنکشن ہے کہلیں ایک طرح سے وہ جو ہے پرومٹ ایک فنکشن ہے جو ہمیں یوزر انپوٹ جو ہے وہ لینے میں ہیلپ کرے گا اس کے بعد موڈیول میں اپنے نوڈ نیکسٹ جالنا ہے اور اسی طریقے سے موڈیول ریزولیشن کو انکمنٹ کرنا ہے اور یہاں پہ بھی نوڈ نیکسٹ جو ہے وہ انٹر کہہ دینا ہے اس کے بعد باقی اگر آپ نے آؤٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ سیٹ کرنی ہو تو وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے بیسکلی سورس ڈائریکٹری بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سورس کوڈ اپنا روڈ ڈائریکٹری یہاں پہ آپ روڈ ڈائریکٹری بھی جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں فیلال میں جو ہے وہ سیٹ نہیں کر رہا اور آگے ہم نے کچھ package.json کے ان کے چینجز کرنی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنے ہے ہم نے یہاں پہ type define کرنی ہے type جو ہے وہ ہماری common.js نہیں ہے بلکہ وہ module ہے کیونکہ ہم نے ایک module انکوائر کا جو ہے اسے import کروانا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک index.ts کی ایک فائل بنا لیتے ہیں index.ts تو یہاں پہ جیسے میں نے ts لکھا ہے تو وہ index.ts کی جو ہے ہمارے پاس ایک فائل بن گئے اب ہم جو ہے ایک simple سا code جو ہے وہ print کروا کے دیکھتے ہیں جو کہ ہماری convention ہے hello world سب سے پہلے جو ہم print کرواتے ہیں لیکن میں اس convention کو جو ہے وہ تھوڑا سا change کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ hello typescript جو ہے وہ print کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے hello typescript اور اب اس کو جو ہے اس کو ہمیں اب run کرنا ہے تو run کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے جو ہے vs code کے اپنے terminal سے جو ہے وہ کبھی بھی run نہیں کرنا اگر آپ اس سے جو ہے کافی ساری problems جو ہے آتی ہیں اکثر جو ہے وہ code execute ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو ہے ہم vs code کا terminal use نہیں کرتے اور cmd کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے وہ cmd پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک command لکھنے ہیں وہ ہے typescript اور file کا نام typescript index.ts یہ کیا کرے گا یہ آپ کے code کو جو ہے وہ compile کرتے گا اور جب یہ compile کرے گا تو typescript جو ہے وہ javascript spit out کرے گی یعنی آپ کے پاس ایک javascript کا code لکھا جائے گا اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ javascript اور typescript میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم آگے جا کے variables وغیرہ declare کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے index.js جو ہے وہ different id file اس کے اندر کچھ restrictions ہوں گی کچھ different طرح کا code لکھا ہوگا تو اب ہمیں اگر اس کو run کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لکھا ہے node اور file کا نام لیکن اس بار جو file کا نام دیں گے وہ ہم دیں گے index.js اور یہاں پہ اس نے ہمارے پاس hello typescript جو ہے وہ print کروا دیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی command کے ثرو یہ دونوں کام کر دیں کہ ہم جو ہے وہ typescript کی file ہے اسے compile بھی کر دیں اور جو index.js ہے اسے run بھی کر دیں اگر ہمیں دونوں کام اکھٹے کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے package.json میں جانا ہے اور یہاں جو scripts ہیں یہ basically یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے random scripts جو ہے customized scripts جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک script لکھنی ہے start کی یعنی میں جیسے npm start لکھوں تو کیا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اسے ڈس 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 امپلیسٹ ڈیٹا ٹائپ یعنی ٹائپ سکریپ کو جو ہے خود گیس کرنا پڑا ہے کہ ویریبل کی ٹائپ کیا ہے ایکسپلیسٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے ایکسپلیسٹ ٹائپ کہ میں یہاں پہ جو ہے ایک کولن لگاؤں اور اس سے بتا دوں نمبر یعنی اب یہ جو ویریبل ہے یہ نمبر کے علاوہ اور کچھ کوئی ویلیو جو ہے وہ ایکسپ نہیں کرے گا لیٹسے میں یہاں پہ بھی نمبر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں نمبر ون کو اگر میں یہاں پہ ایک سٹرنگ پاس کرواتا ہوں لیٹسے جو وینایل کے نام کی میں ایک سٹرنگ پاس کرواتا ہوں تو یہ ایرر دے رہا ہے اگر میں اس ایرر کو ریڈ کروں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائپ سٹرنگ is not assignable to ٹائپ نمبر لیکن اگر آپ کو جاو سکریپ پہ آپ نے کام کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جاو سکریپ جو ہے وہ ایرر تھو نہیں کرتی بلکہ وہ جو وینایل کو یا ایک سٹرنگ کو ایک نمبر کے اندر جو ہے وہ سٹور کرواتا جس میں آپ نے پہلے نمبر سٹور کرواتا تھا اب وہ اس کے اندر سٹرنگ بھی سٹور کرواتا لیکن ٹائپ سکریپ جو ہے وہ اللہ نہیں کرتی اور ٹائپ سکریپ کے اندر اگر آپ نے نمبر لکھا ہے تو وہ نمبر ہی سٹور کروائی گی ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس کا سم پرینٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں کونسول ڈاٹ لگ اور نمبر ون پلس نمبر ٹو اوکے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں اینڈ پی ایم سچاٹ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آوٹپٹ میں گیا آتا ہے تو اس نے آوٹپٹ میں ہمارے پاس ٹین جو ہے وہ پرینٹ کروا دیا ہمارے پاس جو ہے وہ کمارل لائن انٹر فیس کا بہت زیادہ کام ہے اور آج کل جتنے بھی نئے فریم برکس آ رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ سی ایل آئی بیس جو ہیں کمارل لائن پہ کام کرتے ہیں اس کمارل لائن پہ جس کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا تھا سکول لائف میں کبھی غور سے صحیح سے بڑا بھی نہیں تھا وہ جو ہے آج سارے کام کے لیے اسی پہ سارے پروجیکٹس وغیرہ بن رہے ہیں تو اگر آپ ابھی بھی سکول میں ہیں تو فر شور آپ جو ہے وہ سی ایل آئی پہ زیادہ دھیان دیجئے گا اور سپیسپکلی سی ایل ایس کی کمارل یا سی ڈی ڈوٹ ڈوٹ کی کمارل جو ہے یہ بہت کام ہاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اندیکس ڈوٹ جی ایس کے اندر جو ہے کیا چینجز آئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے کوئی خاص چینج نہیں آئی جو نمبر ون اور نمبر ٹو ہے جب ہم انپوٹ کی طرف جائیں گے جب ہم یوزر انپوٹ لیں گے تو کوڈ جو جاوا سکرپٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی وہ تھوڑی سی کمپلیکس ہوگی پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی تو ہم جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ کی طرف ہی رہیں گے تو آج کا جو ہے ٹائپ سکرپٹ کلیکچر بس یہیں تک تھا اگر کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ